السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اسول التفسیر کہ ایک اہم باب مفسر کو تفسیر کرنے کے لئے کن چیزوں کی سخت ضرورت پڑتی کہ جس کے بغیر وہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتے وہ تو چند چیزیں آپ کے خدمت میں اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہیں کہ مفسر کو قرآن کریم کا علم ہونا چاہیے احادث نبویہ کا علم ہونا چاہیے فهم الصحابہ والتابعین صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کہ فهم کا علم ہونا چاہیے اور چوتھی چیز عربی زبان کی قواعد کی معرفت ہونی چاہیے یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جن کا ایک مفسر کے پاس ہونا بہت ضروری عربی زبان کا علم اس کے قواعد کا علم میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے زمائر کا علم زمیر اور ناؤن کہ اس کا مرجع کیا ہے کس کی جانبی زمیر لوٹتی کل اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اولین یہ کہ زمیر کا فائدہ کیا ہے تو زمیر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے ہم اپنی بات اختصار کے ساتھ کم الفاظ میں کہہ لے جاتے ہیں اور معنی مکمل طور پر باقی رہتا ہے معنی میں کوئی کمی نہیں آتی جس کی مثال کے لے قائد کریمہ سے دی گئی کہ پہلے تقریباً بیس الفاظ ہیں بیس کلمات ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے لئے ایک زمیر استعمال کر دی اگر وہ زمیر استعمال نہ کی جاتی تو دوبارہ سے وہ بیس کلمات استعمال کرنے کے ضرورت پڑتی لیکن ایک زمیر کی استعمال کرنے سے دوبارہ بیس کلمات ذکر کرنے کے ضرورت باقی نہیں رہ جاتی یہ زمیر کا فائدہ ہے ایک مفسر کے لئے زمائر میں سے سب سے زیادہ جس زمیر کے بارے میں جانکاری یا اس کے مرجع کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے وہ ہے زمیر غائب تھر پرسن کے لئے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے کس کے بارے میں یہ زمیر استعمال کی جئی ہے اس کا علم میں ہونا بہت ضروری ہے ورنہ مانا کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اسی سلسلے میں کل کے درسے میں زمیر کے مرجع کے احوال دکھرے کیے گئے کہ زمیر غائب کا جو مرجع ہے وہ کتنے حالات میں آتا ہے کس شک کتنی شکلوں میں آتا ہے تو وہ تقریباً گیارہ یہاں دکھرے کیے گئے ہیں تین کا دکھرے کل میں نے آپ کے سامنے کیا زمیر غائب کے مرجع کے حالات کا دکھرے ہو رہا ہے تو تین حالات کا دکھر کل کیا جا چکا ہے زمیر غائب کا کہ مرجع کی پہلی حالت جو دکھری کی گئی کہ وہ مرجع ملفوظ ہو دوسرا زمیر سے پہلے ہو اور تیسرا زمیر کے مطابق ہو یہ پہلی حالت ہے اور عموماً ایسا ہی رہتا ہے زیادہ تر ایسے ہی آتا ہے کہ یہ زمیر ہے تو زمیر سے پہلے اس کا مرجع موجود ہے دوسرا زمیر کے مطابق ہے اور زمیر سے پہلے ملفوظ ہے اس پہلے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے مثال دیا گیا وَنَا دَا نُوحٌ اِبْنَهُ کہ نُوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا یہاں ابنہوں میں ہا کا جو زمیر ہے اس کا مرجع خود نُوح علیہ السلام ہے اس زمیر سے پہلے لفظ نُوح موجود ہے اور جہاں مطابق ہے کہ زمیر واحد کی ہے تو مرجع بھی واحد کا ایسے ہی دوسرا دوسری حالت ذکری کی گئی کہ زمیر غائب کا جو مرجع ہے وہ زمیر سے پہلے کسی لفظ میں شامل ہے الک سے نہیں ہے متضم مِنن لَهُ الک سے وہ لفظ موجود نہیں ہے مرجع لیکن کسی لفظ کے اندر وہ شامل ہے جیسے فرمایا اعدلو ہوا اقرب لیتقوی اعدلو ہوا ہوا یا زمیر ہے اس کا مرجع الک سے کہیں موجود نہیں ہے لیکن اعدلو جو امر کا سیغہ ہے جس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے اسی اعدلو میں لفظ عدل شامل ہے اور ہوا کا مرجع وہی عدل ہے تیسری حالت تھی کہ وہاں پر زمیر سے پہلے مرجع موجود نہیں لیکن لازمی طور پر دلالت ہوتی ماننا پڑتا ہے موجود نہیں لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ مرجع یہ ہونا چاہیے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٌ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قصاص کے پسمندر میں یہ ہے کہ امن تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لیکن اگر مقتول کے گھر والے اولیاء راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے قصاص کے بدلے نہ دے کر کے اگر دیت دیتے ہیں تو چلے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کسی کو معافی دے دی گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ احسان کے ساتھ اس کی جانب واپس آدھا کرے اِلَيْهِ وَأَدَعُنْ اِلَيْهِ بِإِحْسَانِ اِلَيْهِ مِحَا زمیر ہے اب اس کا مرجع کون ہے آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے لیکن عُفِيَ جس کو معاف کر دیا گیا یہ عُفِيَ بدلاتا ہے کہ معاف کر دیا گیا تو کوئی معاف کرنے والا بھی ہوگا تو اِلَيْهِ مِحَا کا مرجع وہی معاف کرنے والا ہے جو کہ یہاں لفظاً موجود نہیں ہے لیکن وہ وہاں التزامی طور پر لازمی طور پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جب تک کوئی معاف نہیں کرے گا معاف کیا جانا پایا ہی نہیں جائے گا ٹیک یہ تین حالتیں زمیر غائب کے مرجع کی کل ذکر کی گئی اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں نمبر چار قَدْ يَكُونُ الْمَرْجِعُ مُتَأْخِرًا لَفْزًا لَا رُتُبَتًا کہ زمیر کا جو مرجع ہے وہ لفظی طور پر متأخر یعنی زمیر کے بعد آئے ابھی تک جتنا کیا ہوا زمیر یہاں ہے تو مرجع اس سے پہلے آ چکا ہے اور یہی اصل ہوا کرتا ہے کہ زمیر سے پہلے اس کا مرجع ہو جیسے کل مثالیں آپ نے دیکھیں کہ پہلے بیس کلمات میں ذکر کر دیا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یہی سب مرجع قرار پاتے ہیں اور بعد میں زمیر آتی اصل یہی وَنَا دَعْنُوحُ نِبْنَهُ کل ہم نے پڑھا کہ پہلے مرجع ہے بعد میں زمیر ہے یہی طریقہ ہے اصل یہ جب رہتا ہے تو سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن بسا اوقات زمیر پہلے آتی ہے اور مرجع بعد میں آتا ہے مرجع بعد میں آتا ہے یہاں تھوڑا سا دشواری ہو جاتی ہے اگر اس کی جانکاری نہیں ہے تو مرجع متعین کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے تو کیا کہا چوتھے نمبر پھر قَدْ يَكُونُ الْمَرْجَعُ مُتَأَخِّرًا لَفْزًا لَفْزی طور پر مرجع زمیر کے بعد آئے زمیر پہلے آجائے اور مرجع بعد میں آجائے لا رتبتن لا رتبتن رتبہ کے ادبار سے نہیں ترتیب کے ادبار سے نہیں لفظی طور پر تو متاخر ہو لیکن وہ اگر اس کے ترتیب کے ادبار سے دیکھا جائے تو ترتیب کے ادبار سے وہ پہلے بات سنگنا آگئی یعنی جملے کے اندر جو ترتیب ہونا چاہیے جو ترتیب ہونا چاہیے اس ترتیب پر تو ہے لیکن لفظی طور پر متاخر ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ پہلے آئے لیکن جو ہے وہ لفظی طور پر متاخر ہے مثال دیا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى اَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ اپنے اندر محسوس کرنا فِي نَفْسِهِ اپنے نَفْسِهِ خِیفَتًا خوف فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا یہ اصل ٹھیک اب اس میں ایک لفظ دیا ہے موسی کیا ہے موسی نَفْسِهِ میں جو ہا ہے اس کا مرجع موسی یعنی موسی ارے اسرات والسلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہاں ضمیر کہا ہے پہلے ہے کی بعد میں پہلے ہے اور لفظ کہاں ہے مرجع کہاں ہے بعد میں یہ متاخر ہو گیا رتبے کے ادبار سے موسی علیہ السرات والسلام اس جملے کے اندر فائل بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں فَأَوْجَسَا کا فائل فَأَوْجَسَا کا فائل تو آپ جانتے ہیں اگر تھوڑا بہت بھی عربی گرامر جانتے ہیں تو جو جملہ بنتا ہے سینٹنس جو بنتا ہے اس میں پہلے فیل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے فیل یہی ترتیب اصل تو رتبے کے ادبار سے تو لفظ موسی یہ پہلے فَأَوْجَسَا کے بعد آنا چاہیے ہے نا فَأَوْجَسَا کے بعد آنا چاہیے یہی ہے رتبتن یہ پہلے ہیں لیکن لفظی تو پر اس کو کہاں لکھا گیا زمیر کے بعد لکھا گیا تو ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی زمیر کا مرجع کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ زمیر کا مرجع زمیر کے بعد آتا ہے لفظی طور پر جبکہ اس کا درجہ پہلے میری بات سمجھ گئے آپ کہ جملے کے اندر لفظ موسیٰ کا مقام یہاں اس کا رتبہ اس ادبار سمجھ گئے کہ نبی ہے اس کا رتبہ بلند ہے وہ دوسری چیز ہے یہاں جملے کے اسٹرکچر کے ادبار سے آپ کو دیکھنا ہے سنٹنس کے ادبار سے سنٹنس کے ادبار سے کیا ہوتا ہے کہ فیل کے بعد فائل آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ نام جو ہے لفظ موسیٰ اس کا رتبہ کہاں آنا چاہیے پہلے آنا چاہیے نا تو رتبہ کے ترتیب کے ادبار سے وہ پہلے وہاں آنا چاہیے اس کا حق تھا پہلے آئے لیکن وہ بعد میں آیا ہے لفظی طور پر تو اب اس ادبار سے آپ دیکھیں تو یہاں پر زمیر نفسی فعجسفی نفسی میں ہاں زمیر کا مرجع جو پہلے آنا چاہیے پہلے نہ آ کر کہ وہ بعد میں آئی یہ کہا گیا قد یکون المرجع متأخرا لفظا لفظی طور پر بعد میں ہے لیکن اس کے درجے کے ادبار سے وہ پہلے سمجھ رہے نا یہاں رتبہ کے مفہوم سمجھ گئے نا جملے میں جہاں جس مقام پر ہونا چاہیے اس مقام کو دکھاتے ہیں کہ اس کا مقام یہاں تھا ترتیب کے ادبار سے لفظ موسیٰ پہلے آنا چاہیے تھا تو ترتیب کے ادبار سے وہ پہلے ہونا چاہیے لیکن وہ بعد میں آیا ہوا ہے لفظی طور پر یہی ہے فی نفسی ہی میں ہا زمیر کا مرجع جو زمیر کے بعد آیا ہوا ہے ہی فی نفسی ہی ہاں فاوجس فی نفسی ہی انہوں نے اپنے دل میں محسوس کیا خیفتا کیا محسوس کیا خوف کنوں نے اب یہ کنوں نے اپنے دل میں محسوس کیا موسیٰ ٹھیک ہے ہاں ضمیر ہے مرجع اس سے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن مرجع اس کے بادہ اور ایسا ہوتا ہے ٹھیک نمبر پانچ ضمیر کے مرجع کی پانچوی حالت کیا ہے اَنْ يَكُونَ الْمَرْجَعُ مُتَأْخِنًا لَفْزًا وَرُتُبَتًا کہ ضمیر کے مرجع لفظی طور پر بھی متاخر ہو اور ترتیب کے اعتبار سے بھی متاخر ہو ترتیب کے اعتبار سے بھی متاخر متاخر مطلب سمجھ رہا ہے کہ ضمیر کے بد باد ہوا ہے ٹھیک پہلے میں کیا تھا اس سے پہلے والے میں کیا تھا دونوں جب سامنے رکھیں اعتبار سمجھ میں آئے گی حاولی پہلے ترتیب کے اعتبار سے اس کا حق تھا کہ وہ پہلے آئے ہے نا اور ضمیر جو ہے وہاں پر کیا ہے متاخر آئے تھے لفظی طور متاخر ہے لیکن اس کا درجہ کیا تھا پہلے تھا ہے نا اور اس میں کیا ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا یہی حق ہے کہ وہ باد میں آئے ترتیب کے اعتبار سے دوسرے بارے یہ پانچو جو میں پڑھا رہا ہوں کہ ترتیب کے اعتبار سے رتبتن اس کا حق یہ ہے کہ باد ہی میں آج جملے کے اندر اور ضمیر جو ہے وہ متاخر اپنے متاخر اقتب لوڑتی اس چیز کو یاد رکھیں جب مثال دیکھتے ہیں اگر آپ نے استثناء کی بحث پڑھئے کیا تھوڑا بہت ہاں مستثناء مستثناء میں ہوں کچھ پڑھا ہے آپ لوگوں نے ہاں کن کن لوگوں نے پڑھا ہے عربی گرامر میں ہی آتا ہے ابھی تک نہیں آیا میں پہلی بار پڑھا رہا ہوں حدیث میں تو آیا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کہ چند چیزیں ہیں جیسے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن ایک نہیں ہیں لیکن تمام طلبہ ہیں سوائے فنا کے اس کا ملدب کیا سمجھتے ہیں آپ ایک حکمیں لگا کہ تمام طلبہ ہیں موجود ہیں یعنی تمام طلبہ کی موجودگی کا حکمیں لگ گیا سب لوگوں نے کھانا کھا لیا سوائے زید کے تو سب لوگوں پر کھانا کھانے کا حکمیں لگا نا لیکن ایک کے بارے میں کہہ دیا اللہ زیدن سوائے زید کے تو جو اور لوگوں بحکمیں لگا تھا وہ زید پر نہیں لگ رہا ہے ان پر کھانے کا حکمیں لگ رہا ہے تو زید پر نہ کھانے کا یہ تو ہوا سوائے زید کے جب کوئی کہتا ہے کہ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا سوائے زید کے تو سب لوگوں پر جو حکمیں لگا اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے اور زید کے بارے محکمیں کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کھانا یہ سوائے لگانے کے وجہ سے ہوا ہے اگر یہی پر یہ کہہ دیں کہ تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا اور زید نے تو کیا ہوگا انہوں نے وہ بھی کھا لیا لیکن جب سوائے لگا دیا اللہ کا مفہوم ہوئی سوائے ہوتا ہے کچھ بولنے آپ ہاں ایکسیٹ ٹھیک یعنی ان کے علاوہ ان کے علاوہ اب یہی دیکھئے کہ صرف جہے سوائے لگانے کے وجہ سے بجاہ جہے ایک معنی بدل جاتا ہے پہلے لوگوں بحق میں لگا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا کھا لیا سوائے زید کیا یعنی زید نے کھانا نہیں کھایا تو پہلے والا جو ہے اس کو کہا جائے کہ مستثنہ منہو اور جو زید کو ہم نے الگ کیا اس کو کہا جائے کہ مستثنہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں میں سے ان کو الگ کر لیا گیا ان لوگوں میں سے ان کو الگ کر لیا گیا سمجھ گئے اس بات کو اس کو کہتے ہیں مستثنہ منہو اور مستثنہ یہی ہے استثنہ کے بحث آگے وہی مثال دے کر کہ آپ کو سمجھائیں گے کہ پہلے مستثنہ منہو آتا ہے پھر اللہ لگا کر کے مستثنہ کر لیا جن کو پہلے حکمے سے الگ کرنا ہوتا ہے ان کے بیچ میں اللہ لگا جاتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے اور اگر الگ نہ کرنا واؤ لگا جائے تو وہ پہلے والے حکمے میں شامل لیں گے جیسنگ میں نے کہا کہ سب لوگوں نے کھانا کھالی اور زید نے تو یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے بھی کھایا انہوں نے بھی کھایا تو دونوں پر ایک ہی حکمے لگا ہے نا اسی کو تھوڑا سا بدل دے سب لوگوں نے کھانا کھایا سوائے زید کے تو مانا بدلا کہ پہلے پر حکمے لگا کھانا کھانے کا اور ان پر حکمے لگ رہا ہے کہ نہ کھانے کا تو پہلے کے حکمے سے جن کو ہم نے حکمے کے ادبار سے الگ کر لیا ہے وہ مستثنہ قرار پائے اور جن سے الگ کیا ہے وہ مستثنہ منہو مستثنہ منہو منہو مانے ان سے الگ کیا گیا تو پہلے والوں کو کیا کہا جائے گا بتائیے پہلے مستثنہ منہو اور بعد میں جس کو الگ کیا گیا پہلے حکمے سے اس کو کیا کہا جائے گا مستثنہ یہی ترتیب اصل ہے مستثنہ منہوں کی ٹھیک ہے کہیں کہیں اس کے علاوہ بھی آتا ہے تو ترتیب کے ادباع سے مستثنہ منہوں پہلے ہوتا ہے مستثنہ بعد میں ہوتا ہے سمجھ گئے پوری بات اب یہ جملہ جو ہمارا آگے مثال کے طور پر آئے گا آیتِ کریمہ انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا کہ جو کچھ ہے اس کو ترجمہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے مگر دنیاوی زندگی مگر دنیاوی زندگی یعنی اس کی حقیقت صرف دنیاوی زندگی کی ہے تو پہلے مستثنہ منہوں آیا ہے اور حیاتنا الدنیا حیات کیا ہوا ہے یہ مستثنہ ہے تو اب ترتیب کے ادباع سے ہی ہونا چاہیے پہلے مستثنہ منہوں آیا اور بعد میں کیا ہے مستثنہ ہے تو آیتِ کریمہ میں وہی ترتیب ہے اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو میں یعنی مستثنہ منہوں آیتِ کریمہ میں اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر میں اس کو پڑھاتا ہوں جو پانچوی حالت ہے کہ ضمیر کا مرجع متاخر ہے لفظاً بھی رتبتاً بھی لفظاً بھی رتبتاً بھی یعنی ضمیر کے بعد لفظی طور پر بھی مرجع آیا ہے اور اس کی ترتیب بھی وہی مقام ہے الگ نہیں ہے اب انہیا اللہ حیاتون الدنیا یہ ضمیر ہے یہ ضمیر ہے نا اس کا مرجع کیا ہے وہ حیاتون الدنیا جو اس کے بعد آ رہا ہے جو لفظاً بھی متاخر ہے جملے میں ترتیب کے اعتبار سے وہ اس کو وہیں اسی مقام پر آنا تھا شاید کچھ بات مجھے میری آپ تک پہنچ گئے ہوگی آپ کو سمجھ گئے ہوں گے اور کچھ اشکال اگر ہے تو دریافت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ پانچوی حالت تھی ضمیر غائب کے مرجع کے احوال پانچوی حالت دو چیز فرق ہے ہاں فرق ہے دونوں میں ایک چیز یقصانیت ہے دونوں میں کہ ضمیر کا مرجع متاخر اس میں بھی ہے اس میں بھی چوتھے اور پانچوے میں ضمیر کا مرجع اس میں بھی بعد میں آیا ہے اور اس میں بھی بعد میں آیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں جو مرجع ہے جملے میں ترتیب کے ادبار سے پہلے آنا چاہیے تھا اور اس کے اندر پانچوے کے اندر ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ترتیب کے ادبار سے اسی مقام پر آنا چاہیے جہاں ہے اس میں کیا تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِ خِیفَتَمْ مُوسَى تو موسا یہی فائل ہے اوجسہ کا ترتیب کے ادبار سے جملہ کے اسٹرکچر آپ دیکھیں گے تو فیل کے بعد فائل آنا چاہیے تھا تو اس کا حق کہاں تھا اوجسہ کے بعد فَأَوْجَسَ مُوسَى فِي نَفْسِ خِیفَ ایسا اگر سیدھا سیدھا بنایا جائے تو ایسا ہونا چاہیے تھا ٹھیک تو موسا کے جگہ کیا تھی فَأَوْجَسَ کے بعد تھی ترتیب کے ادبار سے لیکن ترتیب رتبتاً وہ جو ہے حق پہلے ہے اور لفظاً وہ بعد میں ذکرے کیا گیا اور پانچویں جو حالہ ذکرے کی گئی اس میں ضمیر کے بعد ہی مر جا ہے متاخر ہے اور دوسرا یہ کی ترتیب بھی اس کی وحی تھی وہ مستثنہ منہوں سے پہلے نہیں آسکتاً ٹھیک اب اس میں ایک مثال اور بھی دی ہے میں اسی بھی ایک پر اقتفا کروں گا انہیا اللہ حیاتنا الدنیا ہی پر اقتفا کروں گا آگے اور بھی مثالوں نہ دی ہے تو اس کو میں چھوڑتا ہوں انہیا اللہ حیاتنا الدنیا یہ نہیں ہے مگر دنیاوی زندگی یہ صرف دنیاوی زندگی اس کو ہم ایسے بھی بول دیتے ہیں ایک ترجمہ ہوتا ہے یہ نفی کے معنی میں نہیں ہے یہ نہیں ہے اللہ مگر حیاتنا الدنیا دنیاوی زندگی اس کو ایسے کہ سکتے ہیں ارے یہ صرف دنیاوی زندگی ہے صرف لگا کر بھی ترجمہ کر لیتے ہیں چلیے یہ پانچ چھٹی حالت ہے اَن يَكُونَ الْمَرْجَوَ مُتَأْخِرًا دَالًا عَلَيْهِ بِالْالْتِزَامِ کی مرجہ متاخر ہو مرجہ کیا ہو متاخر ضمیر کے بعد آئے دَالًا عَلَيْهِ بِالْالْتِزَامِ اور وہاں پر لفظی طور پر موجود نہیں رہے گا بلکہ وہ لازمی طور پر دلالت کرے گا لازمی طور پر دلالت کرے گا بولیے بولیے ہائیوی ہو گیا اچھا اچھا یعنی وہ جب جملہ آپ پڑھیں گے تو لگے گا جیسے ایک پیچھے گزرا ہے کہ ماننا پڑا تھا کہ یہاں کچھ ہوگا اسے ادباع سے لازمی طور پر یہاں بھی ماننا پڑے گا موجود تو نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا پہلے والے جو ہم نے پڑھا تو لازمی طور پر جو مانے تھے کہ یہاں پر افیہ کے ساتھ ساتھ کسی معاف کرنے والے کو بھی ماننا پڑے گا تو وہ ضمیر سے پہلے آیا تھا اور یہاں جو ہے وہ ضمیر کے بعد کسی لفظے کے اندر ماننا پڑے گا کسی لفظے کے وجہ سے ماننا پڑے گا مرجع جو ہے موجود نہیں ہے ماننا پڑ رہا ہے وہ ضمیر کے بعد ہے وہ کہاں ہے تو متاخر ہے پہلے متاخر نہیں تھا وہ پہلے ہی آ گیا تھا ضمیر سے پہلے آیا تھا اور کسی مقام پر ماننا پڑا تھا اسی قدر لازمی طور پر دلالت ہو رہی تھی اور یہاں پر کیا ہے کہ جہاں مانیں گے وہ ضمیر کے بعد ہے مرجع جو ہے ضمیر کے بعد آئے گا لیکن لفظی طور پر موجود نہیں ہے کسی لفظے میں ماننا پڑے گا ٹھیک مثال اگر آپ دیکھیں گے تو فوراں سمجھ جائیں گے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ پس کیوں نہیں جب وہ حلق تک پہنچ گئی پس جب وہ حلق تک پہنچ گئی یہ آتِ کریمہ سورہ واقعہ کی ہے اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کیوں نہیں فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ روح کا لفظ کہیں ملے گا نہیں ٹھیک ہے اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ بَلَغَتِ بَلَغَتِ آپ سمجھتے ہیں کون سے غائے کون سے غائے مونس واحد مونس غائب یہاں نا تو واحد مونس غائب میں یہ ضمیر ہوتی ہے وہ پہنچ گیا اس نے کیا اس لڑکی نے کیا وغیرہ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ضمیر ہیا کے ضمیر اس میں پوشیدہ ہے اب یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے کس کی جانب لوٹ رہی ہے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ گئی ہے نا تو ضمیر تو موجود ہے بَلَغَتِ ضمیر کہا موجود ہے بَلَغَتِ تَعْمِ مرجع کہا ہے اب آگے جو لفظ ارحلقوم حلق حلق تک پہنچ گئی وہ تو دیکھ رہ گیا لیکن پہنچا کون کوئی تو پہنچنے والا ہے وہ مونس ہوگا تو ایسی صورت میں یہاں ماننا پڑتا ہے آگے کے آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر بَلَغَتْ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع روح ہے کیا ہے روح پہنچ گئی اور روح یہاں موجود نہیں ہے لیکن دلالت کر رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ یہاں روح کو آپ کو ماننا پڑے گا لیکن ضمیر کے بعد ضمیر سے پہلے نہیں تو یہ ہے ایک کی ایک حالت ضمیر غیب کی کہ مرجع متاخر ہو دالن علیہی بالالتزام اور وہ موجود نہ ہو لفظی طور موجود نہیں ہے لیکن لازمی طور پر اس کو ماننا پڑتا ہے ٹھیک ہے فَلَوْ لَعْدَ مَفْلُومًا مِّنَ السِّيَاق کی مرجع ایسا ہو جو نہ آگے موجود نہ پیچھے موجود ہے متاخر نہیں ہے نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آیا ہے لیکن سیاق سے سمجھ میں آئے گا سیاق سمجھتے ہیں پسمندر سمجھتے ہیں بیک گراؤن بیک گراؤن یا یہ کہیے کہ آگے پیچھے جو عبارتیں ہوتی ہیں پڑھ کر کے انگلیش میں کچھ بولتے ہیں اس کے لئے ایک لفظ بولتے ہیں ہاں نہیں ہاں 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 کانٹیسٹ کانٹیسٹ ییس ہم جی اس کو جو ہے پیچھے سے ملا کر کے جب پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے اگر پیچھے کا حصہ آپ ہٹا دیجئے تو مانا ہی نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو عربی میں سیاق بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سیاق تو مرجع کی ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ آگے وہ مرجع موجود ہے نہ پیچھے موجود ہے وہ لفظ ہے ہی نہیں اور نہ کوئی دلالت ہے لیکن جب پیچھے کے عبارت سے جوڑ کر اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں سیاق سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں مرجع یہ ہونا چاہیے یہاں مرجع یہ ہونا چاہیے جیسے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سر رحمان کی ہے اللہ رب العالمین نے فرما کل من علیہ ہر وہ شخص جو اس پر ہے فان وہ فنا ہونے والا ہے کل من علیہ جو اس پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے کس پر ہاں یہاں ایک ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے کس پر بولیے کل من علیہ فان بولو زمین نا زمین پر جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اب آپ دیکھئے قرآن کریم کی آیت کریمہ جہاں پر ہے وہاں آگے پیچھے تقریباً کئی آیات تک پیچھے ہم جاتے ہیں تو لفظِ عرض ملتا نہیں زمین نہیں ملتی زمین پر پاؤں نہیں پڑتا ہوں لیکن جب سب پڑھتے ہیں سیاق سے خود بخود سمجھ میں آتا ہے جو اللہ رب العالمی فرما رہا ہے اس پر جو ہیں سب کو فنا ہونا ہے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے اس پر سے مراد زمین ہے تو ہاں کا مرجع کیا ہے الارض ہے زمین ہے جو موجود نہیں ہے نہ لفظی طرح موجود ہے نہ دلالتاً موجود ہے نہ متزمیناً موجود ہے کسی بھی حالت میں موجود نہیں لیکن سیاق سے عام شخص بھی جب پڑھتا ہے ترجمہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ ہاں کا مرجع یہ زمین ہے ہاں کا مرجع زمین ہے یہ باتیں زمین کے یہ احوال یہ ساتھ حالتیں میں نے دیکھ رہی کی ہیں کہ زمین غائب کے مرجع کی کتنی حالتیں ہو گئیں ساتھ اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے مزید پڑھیں گے مرجع کے حالات مرجع کے حالات پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ ساتھ میں نے دیکھ رہی کیا ہے چار اور ہیں کتنے ہیں چار میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ بہت زیادہ بھاری نہ ہو جائے اور انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے مزید پڑھیں گے تو خود بخود جب گرامر آپ پڑھ لیں گے چونکہ گرامر سے متعلق بات ہے ایک مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے قواعد کو جانے اور اس میں سے ایک اہم چیز دیکھ رہ کیا ہے کہ ضمیر کو جانے ضمیر کی احوال کو جانے اور اس میں بھی خاص طور سے ضمیر غائب کے مرجع کے احوال کو جانے ورنہ صحیح سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا صحیح سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا بات سن میں آگئی تو اس کے لئے اتنی حالات میں نے اس لئے بیان کر دیا کہ لگے کہ واقعی ضمیر بہت اہم ہے جو ضمیر کی بارکیاں نہیں جانتا وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا اس میں ختم کرنے سے پہلے آخر میں اکدم آخر میں دیکھئے کتاب کے صفحہ نمبر سولہ پر نوٹس چڑھایا انہوں نے یحتاج المفسر الالعلم اس میں جیسے یہ کہا گیا کہ عربی زبان کی قواعد کو جاننا اور قواعد میں سے ایک بتا دیا ضمیر کے احوال کو جاننا تو کہا صرف اتنا ہی نہیں ہے تو سمجھو بطور مثال دکھرے کر دیا گیا اس کے علاوہ یہ جاننا کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ موصوب صفت ہوتے ہیں صفت بنتی ہے موصوب بنتی ہے اگر سن لیجئے تو اس میں مطابقت بھی ہوتی کہاں مطابقت ہوگی کہاں نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں کیا ہیں پڑھیں نا تو یہ بھی بہت ضروری ورنہ معلوم پڑھا کہ لفظ یہ مدکر ہے اور صفت معنیز بنتی جا رہی ہے ہاں جیسے اردو میں ہوتا ہے لوگ جو اردو زبان نہیں جانتے تاک کرتا ہے کہ جگہ کرتی بولتے ہیں تو کتنا عجیب سے لگتا ہے یہاں تو قرآن ہے نا تو ضمیر کے علاوہ ان چیزوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جب معرفہ نکرہ اکیلے ہوں تو کیسے استعمال ہوں گے موصوب صفت کے ساتھ ہوں گے تو کیسے استعمال ہوں گے واحد ہے تو کیسے جمع ہے تو کیسے یہ تمام چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے یہ سبق میں سمجھتا ہوں یہیں مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلا سبق ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلی یہ سوالات ہیں اسئلہ مشکے کے نام پر تمرین کے نام پر اس کو آپ لوگ اپنی کاپی میں حل کر لیجئے